جنرل ریاضی جماعت نہون چپٹر یونٹ ایٹ ایکسس مشکس کی ہے آپ کے پاس ایک پوائنٹ ون سیٹ اور تفال چپٹر یونٹ کا نام ہے اس کا فورتھ قیسٹن ہے آپ کو تین سیٹ دیئے گئے ہیں یونورسل سیٹ ہے پہلے بھی صحیح عدد کا سیٹ سیکنڈ آپ کے پاس ہے دس تک مصبت صحیح عدد کا سیٹ بھی ہے آپ کے پاس منفی پانچ تک صحیح عدد کا سیٹ یہ اس میں شامل نہیں ہے یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لئے لکھا ہے قیسٹن میں آپ کے پاس یہ تین سیٹ ہے اور آپ نے کیا معلوم کرنا ہے فیفتھ اس کا پارٹ ہے فورت قیسٹن کا فیفتھ پارٹ ہے بی انٹرسیکشن اے کامپلیمنٹ ابھی ہم نے پہلے والے اس میں اے کامپلیمنٹ معلوم کر لیا ہے اس لئے ہم یہاں پر صرف اس کو لکھ دیں گے بی انٹرسیکشن اے کامپلیمنٹ بی آپ نے یہاں سے اٹھا لیا اب ایسی کا ویسا منفی پانچ تک منفی صحیح عدد کا سٹ انٹرسیکشن اے کامپلیمنٹ آپ کے پاس کیا تھا پہلے دس منفی اور گیارہ سے بیس تک صحیح عدد اب انٹرسیکشن کس کو کہتے ہیں دونوں کے کامپلیمنٹ پوائنٹس کو جو کامپلیمنٹس ہوں گے وہ آپ لکھیں گے تو اب آپ اس کو چیک کریں یہ دیکھیں پہلے دس منفی اب یہاں سے آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ دس تک تو صرف منفی ہوں گے اور دس کے بعد سے لے کے بیس تک یعنی گیارہ گیارہ سے لے کے بیس تک صحیح عدد ہوں گے اب منفی پانچ تک منفی صحیح عدد اب اس میں جب آپ انٹرسیکشن لیں گے تو یہ منفی پانچ دیکھیں پہلے دس منفی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی پانچ منفی ہیں اب دس تو زیادہ ہیں باقی عدد بھی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں تو ہم صرف یہ والے لیں گے یعنی منفی پانچ تک منفی صحیح عدد اب یہ آپ کا چھوٹا اچھا ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں جب انٹرسیکشن ہم کرتے ہیں تو سارے کے سارے ڈال دیتے ہیں ایک ہی دفعہ ڈالتے ہیں ایک ہی ڈالتے ہیں تو سارے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا سیٹ بن جاتا ہے جب ہم انٹرسیکشن لیتے ہیں انٹرسیکشن کامن پوائنٹس ہوتے ہیں چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو کاری دفعہ تو خالی بھی ہوتا ہے تو یہ بہت چھوٹا سیٹ بنتا ہے اب دیکھیں اس میں سے یہ والے علیمٹ جب آپ مائنس کریں گے دیکھیں گے مائنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیک کریں گے کہ اس میں سے کامن کونسے تو یہ ہی رہ جائیں گے تو یہ چھوٹا سیٹ ہے منفی تک منفی صحیح عداد منفی پانچ تک منفی صحیح عداد تو یہ کتنے پانچ ہی عدد ہیں ٹھیک ہے مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس پور اور مائنس پائیو یہ سارے آپ کے پانچ سیلیمٹس جو ہیں یہ جب آپ کے پاس یہ والے سیٹ آیا تو اس سے کیا مطلب ہے کہ یہ والے سیٹ وہی سیٹ ہے جو سیٹ بھی ہے تو آپ اس کے آگے لکھ سکتے ہیں یہ بھی ہے یعنی یہ بھی آپ کے پاس اپجیکٹر ٹیپ میں کا سینہ آ سکتا ہے کہ بی انٹرسیکشن لیکن ایک کامپلیمنٹ اگر گیون ہوتا بھائے گا بیسے نہیں آئے گا چلے اب ہم اس کا نیکس پارٹ کرتے ہیں سکس پارٹ ہے بی یونین بی کامپلیمنٹ اب بی کامپلیمنٹ ہم نے پہلے معلوم کر لیا تھا اس کا بی سٹ کے ساتھ یونین لیں گے تو ہم اس کو اجھے کرتے ہیں بی یونین بی کامپلیمنٹ از ایکول ٹو سٹ بی کیلیمنٹ لکھیں یونین بی کامپلیمنٹ کا سینہ لگائیں اور بی کامپلیمنٹ کیلیمنٹ لکھیں یہ ہے مائنس پانچ تک منفی صحیح آداد تو اس کا کامپلیمنٹ کیا ہوگا پہلے پانچ مصبت دیکھے نا یونین بی کامپلیمنٹ اور پھر بیس سے لے چھے سے لے کے بیس تک صحیح آداد کا سٹ پہلے آپ یہ پانچ لکھ لیں منفی ٹھیک ہے اس کے بعد مصبت لکھ لیں پھر آپ چھے سے لے کے بیس تک لکھیں تو کون سے بن جاتے ہیں پھر وہ سارے کے سارے بن جاتے ہیں آپ دیکھیں اگر اس کو آپ کو سمجھانا چاہیں تو آپ اس نہ کر سکتے ہیں پہلے آپ پانچ لکھ لیں مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 مائنس 4 مائنس 5 اب پہلے پانچ مصبت ٹھیک ہے تو اس میں ہم 0 پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس اب 6 سے لے کے 6 پلس مائنس اپتو 20 10 مائنس 20 اب یہ کون سا سیٹ بن گیا پہلے بیس مصبت سے پہلے بھی صحیح آزاد کا سیٹ تو یہ آپ کے پاس وہی یونیورسل سیٹ واپس آتا ہے اب اس میں ایک چیز دیکھیں جب کبھی بھی آپ کسی بھی سیٹ کا اس کے کامپلیمیٹ کے ساتھ یونیل لیتے ہیں تو آپ کے پاس یونیورسل سیٹ آتا ہے لیکن جب آپ کسی بھی سیٹ کا اس کے کامپلیمیٹ کا ساتھ انٹرسیکشن لیں گے یعنی اس کو اس میں سے آپ چیک کریں گے کہ اس کے اور اس کے کامل پائنٹ کونس ہیں تو ہمیں کبھی بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس زیرو یونیورسل امپٹی ہوگا سیٹ فائے ہوگا اچھا یہ بھالا پوائنٹ بھی آپ کے کسی بھی پیپرز میں آتا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے آپ کو وہ کسی بھی پیپر میں آپ سے اپجیکٹر ٹائپ میں یہ کسی بھی پوچھتا ہے کہ بی یونین بی کامپلیمنٹ is equal to ڈیش یہاں پر آپ لکھتے ہیں یونیورسل سٹ اسی طرح وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بی انٹرسیکشن بی کامپلیمنٹ تو یہاں پر آپ لکھتے ہیں فائے کوئی ایلیمنٹ کامن نہیں تو یہ آپ جگہ رہے ہیں پیپر کے اسے یہ چپٹر کافی اہم ہے اپجیکٹر ٹائپ پورشنیس میں زیادہ آتا ہے مارکس تو آپ کے بندے ہی اپجیکٹر ٹائپ سے ہیں کوئیسٹن نمبر فور کا سیون پارٹ اے انٹرسیکشن اے کامپلیمنٹ اے آپ نے سیٹ لکھ لیا دس تک مصبت سہی آداد انٹرسیکشن اے کامپلیمنٹ ہے پہلے دس منفی اور گیارہ سے بیس تک سہی آداد یہ ایک جیز پوائنٹ ہے اس کو نزیاد رکھیں ایک کامپلیمنٹ کیا ہے یعنی اسے یونیور اور سادڑ کے بہت طموع ارکان جو اے میں نہیں ہیں تو اس میں تو وہ ارکان ہوئے جو اس میں نہیں ہیں اچھا جب اس کے الیمنٹس اس میں نہیں ہوں گے اور انٹرسیکشن کامن کامن پرنٹس ذونوں میں جو کامن ہوگا اس کے ایلیمنٹس اس میں ہیں ہی نہیں اس کے ایلیمنٹس اس میں نہیں ہیں تو آپ کے پاس خالی سے بٹات ہے یہ دیکھیں یہ سارے مصبت ہیں دس تک اور یہ دس تک منفی ہیں تو پھر ان دونوں میں سے کامل کوئی نہیں ہے گیارہ سے لے کے بیس تک سارے صحیح آداز ہیں وہ اس میں نہیں ہیں اس طرح اے انٹرسیکشن اے کامپلیمنٹ آپ کے پاس خالی سیٹ ہوتا ہے اب برکل یہ وہی والی بات ہے کہ آپ کے پاس اگزامینیشن پوائنٹ آوئی اسے ہمیشہ یہ کسین آتا ہے اے انٹرسیکشن اے کامپلیمنٹ اور اے یونین اے کامپلیمنٹ یعنی اے ضروری نہیں ہے بی سی ڈی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کے اپنے کے ساتھ اگر انٹرسیکشن ہوتا ہے یا اس کے اپنے سیٹ اوریجنل سیٹ کے ساتھ کامپلیمنٹ یونین بنتا ہے یہ چیز یاد رکھنے والی ہے اے انٹرسیکشن اے کامپلیمنٹ ہمیشہ آپ کے پاس فائے آتا ہے اور اے یونین اے کامپلیمنٹ آپ کے پاس یونیورسل سیٹ آتا ہے کیونکہ یہ یونیورسل سیٹ کے ہی وہ ایلیمنٹ ہیں جو اے میں نہیں ہیں تو جب آپ انہوں کو کٹھا کر دیں گے تو یونیورسل سیٹ واپس آ جائے گا چلے آپ اگلنگ دیتے ہیں ایٹھ ہمارس پر پارٹ ایٹھ ہے اے یونین بی کامپلیمنٹ اے آپ نے سیٹ لکھتی ہے دس تک مصبت صحیح آداد کا سیٹ یونین لیں آپ اس کا پہلے پانچ مصبت اور چھے سے بیس تک صحیح آداد کا سیٹ یہ تو آپ کے پاس بی کامپلیمنٹ تھا تو یونین کا کیا مطلب ہوتا ہے یونین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سارے کے سارے لکھ دینے یہ بھی اور یہ بھی دونوں سائیڈز کے جو پوائنٹ ہیں اس سیٹ کے بھی اور اس سیٹ کے بھی سارے آپ نے لکھ دینے ہیں یہ تو دس تک ہے تو آپ نے لکھنے ہیں دس تک مصبت صحیح ہیں تو یہ پہلے پانچ ہے پہلے پانچ مصبت اب دیکھیں تو منفی نہیں ہے منفی والے اس میں بھی نہیں ہے یہ بھی صرف دس تک مصبت ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب یونین میں ہم لیں گے تو مصبت ہی لیں گے دونوں لینے ہیں نا آپ نے تو آپ مصبت ہی لیں گے تو پہلے پانچ مصبت اور چھے سے بیس تک صحیح آداد کا سیٹ دیکھیں چھے سے بیس تک کے درمیان میں یہ دس والے بھی آ رہے ہیں نا یونین میں سارے ہوں گے لیکن چونکہ منفی اس میں ہے نہیں پانچ تک منفی نہیں ہے چھے کے بعد منفی ہے یعنی پلس مائنس جو ہے سکس کے بھی سکس سے لے کے ٹانٹی تک ہے تو ہم یہ جو ہے اسی طرح لکھیں گے کہ پہلے پانچ مصبت اور چھے سے لے کے بیس تک صحیح آداد کا سیٹ تو اب یہ بڑا سیٹ بھی ہوگا یہ آپ کا جو ہے مش ایک پوائنٹ ون یہ کمپلیٹ ہو گئی یہ کسٹن بھی کمپلیٹ ہو گیا یہ بہت ہی آسان سے سوال ہیں اگر آپ تھوڑا سا سوچیں اور کوشش کیا کریں کہ جو اگر اس طرح بیانیہ طریقے میں دیئے ہوئے اس کو بیانیہ طریقے میں ہی لکھیں کیونکہ اگر آپ نے اس کو اندراجی طریقے میں لکھا اندراجی مطلب یہ کہ درج کر کے جیسے یہ ہے یہ آپ رف میں لکھیں میں شک بہتر ہوگا کہ آپ اس میں لکھ کے ظاہر کریں کہ ہم جانتے ہیں اس کو لیکن اگزامینیشن پوائنٹ آویو سے یہی ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو لکھیں نہیں یعنی کیسٹن میں شامل نہ کریں لیکن بیانیہ ہے تو بیانیہ ہے اس کو ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آکے آپ کو کیسٹن ختم ہو گیا درج کرے تو آپ بھی درج لکھیں اندراج کریں اس کا ایک ایک وہ لکھیں وہ نہ لکھے تو آپ بھی نہ لکھیں یہاں بھی ان کا ملک یہاں کو کسٹن